اسلام علیکم ویلکم بیک ازمہ فوڈ سیکرٹ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مٹن کڑائی شنواری سٹائل میں تو اس کو بنانے کا میتھڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کیسے اس کو بنائیں گے ہم ویڈ نیچرل سیزلنگ ساؤنڈ کے ساتھ میں نے لیا ہے اس میں دو گلاس پانی میرے پاس ہے مٹن ہاف کے جی اس پہ میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون لیسن پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس پہ میں ایڈ کروں گی جنجر یعنی کہ ادھرک کا پیسٹ ٹوٹل چار چمچ ہیں دونوں چیزیں ان کو اچھے سے پانی میں میں مکس کروں گی اور اور تھوڑا سائز میں میں نمک ایڈ کروں گی تو اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی یعنی کہ یہ اس کو میں ہاف ٹان کر لوں گی اس طرح ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اگر میں اس کو بوائل کروں گی اس کو گھلاؤں گی تو اس کی سمیل بلکل ہتم ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا ادھر میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کی ہے اور میں اس کو پریشر پر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ اس کے لیے کافی ہے ہاف ٹان کے لیے آفٹر ٹین منٹ میں نے اس کو کنورٹ کا لیا دوسرے بطن میں تو اس کے پر میں نے ٹیماتر ڈالے ہیں پیل کر کے آپ ان پر صحبت بھی ٹیماتر ڈال سکتے ہیں درمیان میں سے دو کٹ لگا کے اور بعد میں تقریباً پانچ دس منٹ کوک کر کے تو آپ ان کا پھر چھلکہ ہوتار لیں لیکن میں نے ان کا چھلکہ پہلے پیل کر لیا تو اس کے بعد میں نے ان کو ایڈ کی ہے ٹیماتر تھوڑے تھوڑے کال چکے ہیں اس طرح میں ان کو چھمچے کی مدد سے توڑ کے تو مکس کال لوں گی لیکن کوشش یہ کریں کہ ٹیماتر ریڈ ہوں لال والے ہوں مجھے لال والے ملے نہیں ہیں اسی طرح کے ملے تھے تو میں نے یہی پھر ایڈ کر دی ہے ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں سپائسز ایڈ کرنے شروع کر دی ہیں سپائسز اس میں میں ایڈ کروں گی بلکل گھر کے جو بیسک چار پانچ سپائسز ہوتے ہیں پہلے میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہلدی ہے زیرہ پاورڈر ہے نمک ہے اور کٹی فی لال میرچ ہے کالی میرچ ہے تو یہ تقریباً وان ٹی سپون کے برابر ہے نمک ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ پہلے میں نے جب چکن کو سوری جب میں نے مٹن کو پوائل ہونے کے لیے رکھاتا تو میں نے اس میں بھی نمک ایڈ کیا تھا یہ طرح اب میں ٹوماتو کا پانی ہشکا لوں گی مٹن آلماسٹ گل چکا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا آئی لیٹ کروں گی اور اس کو بھون لوں گی اچھی طرح بلکل تھوڑے سی امسالوں کے ساتھ تیار ہونے والی یہ ڈیش ہے اور اس کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے بنانا اچھی طرح بھوننے کے بعد جب آئلہ جائے گا اس کے اوپر تو میں اس کو گانش کالوں گی اس میں ادرک سبز میچ دنیا وغیرہ ایڈ کروں گی اور بس مزیدار سی ہماری مٹنشنواری کڑھائی ریڈی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بل شکریہ اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی